موسیقی موسیقی وَاَحْتَجَبَعْنِ الْأَبْسَارُ بِالْعِزَّتِهِ وَلَا الْأَبْسَارُ تَثْبُتُ لِرُوْيَتِهِ وَلَا الْأَوْحَامُ تَبْلُوْكُنْهُ عَظْمَتِهِ الَّذِي دَلْ عَلَى ذَاتِهِ بِذَاتِهِ وَجَلَّا عَنْ مُلَا عَمَتِهِ كَيْفِيَاتِهِ وَتَنَزَّهَا عَنْ مُشَابِهَتِهِ مُسَوَّرَاتِهِ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَاوُمْ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْمَكِّيِّ الْمَدَنِيِّ الْعَرَبِيِّ الْقَرَشِيِّ الْبَتَحِيِّ الْأَبْتَحِيِّ الْعَبْدِ الْمُعِيَّدِ الرَّسُولِ الْمُسَدَّدِ المُسْطَفَى الْعَمْجَدِ المحمودِ الْأَحْمَدِ أَبْلْقَارِ وَالَى بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاعِرِينَ المعثومين المظلومين الذين اظهب الله عنهم الرجس وَالْتَحْتَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا أَمَّا بَعْدُ بَغْتَ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتْعَالَ فِي مَحْكَمِ كِطَابِ لَكِيمٍ يَعْلَمُونَ زَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ وَنِ الْآخِرَتِهُمْ غَافِرُونَ وَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقْ وَعَجَلٍ مُزَمَّا نِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّازِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ نَا مِّنَ النَّازِ مِّنَ النَّازِ مُحَمَّد مَا زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا اور مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی ہجاب نہیں ہے کہ میں بغیر اپنی ڈاکٹروں کی اجازت کے دوا خانے سے باہر آ گیا اور یہ جانتے ہوئے کہ میری زندگی کے ایک طویل عرصے میں جہاں میں نے مجالس سے خطاب کرنا شروع کیا تھا میں نے کبھی عاشور اور محرم کی دسویں اور سفر کی بیسویں کو کبھی میں نے ناغا نہیں کیا میں غیر حاضر نہیں رہا مجھے سیدو شہدہ سے شرم آئی کہ میں بیمار رہوں اور دوا خانے میں اربعین گزر جائے اس لئے میں آج آ گیا اور پھر میری آج سوس خانوں کی مجلس تھی میں چاہتا تھا کہ اپنے عزیز ترین ذاکروں کو سنتا ہوا دیکھوں اس لئے کہ تبلیغ مذہب میں ان کا بھی بہت بڑا حصہ ہے اور انہوں نے بھی بڑی خدمت کی ہے میں اب تھوڑا سا وقت لوں گا جہاں جہاں جنجے نظرات کو جگہ مل جائے پیٹھ جائیں اس وقت کے ظاہر ہے کہ آپ کب تک کھڑے ہوئے ذہمت اٹھائیں گے چاہ کریں گے مجھے خود تکلیف ہو رہی ہے آپ کو اس طرح سے دیکھ کر میں فکر کے عنوان پر گفتگو کر رہا تھا کہ اسلام میں طریق تفکر کیا ہونا چاہیے مجھے افسوس ہے کہ میری غیر موجودگی کی وجہ سے یہ سلسلہ کچھ رقا اور نور نظر مولانا اخیل ترابی نے بڑی حمد کی مسلسل چار چار پانچ پانچ تقریریں ہوں کرتے رہے اور آج تو میں ان سے بھی کچھ نادم رہا خجل رہا کہ آج مسلسل وہ صبح سے تقریریں کر رہے تھے صبح کو مجھے ایرانیان جانا تھا نہ جا سکا پانچ وجہ مجھے جانا تھا کلیٹن روڈ نہ جا سکا اب ان کو پھر جانا تھا ایرانیان تو میں نے سوچا کہ یہ بار نہ دیا جائے ظاہر ہے کہ اب اس کو جس انداز میں آپ سوچیں مگر میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ میں اپنی فکر کو آخری تقریر میں چند جملوں میں مکمل کروں تاکہ آپ کسی نتیجے پر پہنچیں میں نے بحث یہ شروع کی تھی کہ فکر کی بنیاد ذکر ہے اور اس طرح سے یہ فکر کی بنیاد ذکر ہے کہ سورہ آل امران میں رشاد وعدہ وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهِ قِيَامًا وَخَوْدًا وَعْلَى جُنُوبِهِمْ يَتَفَكَّرُونَ فِي قَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَحَاذَا بَاطِلًا جو دو اللہ کا ذکر کھڑے ہو کر بیٹھ کر اور کروٹ ودل ودل کر کرتے ہیں وہ فکر کرتے ہیں زمین و آسمان میں اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے اس کارخانہ حیات کو باطل نہیں بنایا یعنی زمین سے لے کے آسمان تک سرا سے لے کے سرعیہ تک ماہی سے لے کے ماہ تک ذرے سے لے کے آفتاب تک یہ میری آخری تخیر کے جملے تھے کہ ایک تسلسل پایا جاتا ہے کائنات میں کہ اگر کہیں یہ زنجیر ٹوٹے تو نظام عالم بکھر جائے بلکل اسی طرح سے اگر انسان کی فکر کی زنجیر بکھر جائے تو اس کا عقیدہ بکھر جاتا ہے اس کا عمل بکھر جاتا ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا اور آخر میں چل کے تو لوگ کہتے ہیں یہ اپنے قول و فعل کا پکا بھی نہیں ہے اس واضح سے نہ اس کی فکر صحیح ہے نہ اس کا عمل صحیح ہے تو لازم یہ ہو جاتا ہے کہ فکر مسلسل ہو فکر مسلسل ہو دیکھئے ایک بات یاد رکھئے فکر اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے اب یوں سوچنے لگیں کہ یہ نمگیرہ کیا ہے یہ فکر نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ پتھے کیوں ہیں یہ فکر نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں یہ تخت کیوں ہیں یہ فکر نہیں ہے یہ دیوانگی ہے یہ فکر نہیں ہے یہ دیوانگی ہے یعنی اگر سلسل نہ ہو تو یہ فکر نہیں ہے بلکہ فکر اس کو کہتے ہیں جہاں آپ درجہ بہ درجہ آگے بڑھتے جائیں اور فکر کو آگے بڑھائیں اور پھر ایسی فکر ہو کہ اگر آپ کوئی فکر کریں اور اس کے بعد آپ مستقل ہو جائیں تو آپ کی اولاد اس فکر پر آڑ جائے اس فکر پر آڑ جائے پھر اس فکر کو پھائل آئے پھر اس فکر کو آگے بڑھائے پھر ان کی نسل اس فکر پیار جائے اور یہاں سے وہاں تک نسلاً بعد نسل ایک فکر چلے تو اس کو ایک قوم کہتے ہیں اس کو ایک قوم کہتے ہیں جس کی فکر ایک ہو تو اب اس مقام پر آج تقریر کا آغاز کرتے ہوئے دو باتیں یاد رکھیں میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں وہ چھوٹی سی بات ہے بہت ذرا سی بات ہے اگر آپ یاد رکھ سکیں ارشاد فرماتے ہیں لا میراسہ کل عدب عدب سے بڑھ کے کوئی میراس نہیں ہے یعنی باپ بیٹے کو ورسے میں اگر چھوڑے تو عدب چھوڑے بیٹا باپ کا اگر وارز بنے تو عدب میں لا میراسہ کل عدب عدب سے بڑھ کے کوئی میراس نہیں ہے واللہ علم کا تفکر اور سوا تفکر کے کوئی علم ہی نہیں ہے اب عدب کے معنی آپ کو معلوم ہے عدب کے لغت میں کیا معنی ہے ہزار باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہوں گی مگر یاد رکھ نہیں کوش کیجئے مجلس اسی کا نام ہے کہ آپ اپنا دامن بھر کے جائیں ممکن ہے کہ آپ بہت سی چیزوں کو جانتے ہوں گے مگر حافظہ چونکہ تازہ نہیں رہتا اس لئے میں حافظہ کو تازہ کرتا ہوں عدب کی تعریف لغت میں یہ ہے حدود ہر شئے نگاہ داشتا ہر شئے کی حد پر نظر رکھنا عدب ہے حدیں ٹوٹی عدب ختم ہوا عدب کی تعریف ہے حدود ہر شئے نگاہ داشتا آخری تقریب میں بتلا رہا تھا کہ حد کے کیا معنی ہے کوئی شئے کسی حد میں آئے تو پہچانی جائے حد میں نہ رہے تو پہچان نہیں سکتے ذات واجب حد میں نہیں ہے آپ کی فکر تازہ ہو گئی ذات واجب کسی حد میں نہیں ہے آپ حد میں ہیں اس لئے آپ پہچانے جاتے ہیں اور آپ کو پہچانا جا سکتا ہے اور اس لئے تیسی طرح سے آپ کی فکر کو حدود میں رہنا چاہئے اس کے اصول ہیں اس کے خوانین ہیں اس کے لیمیٹیشنز ہیں اس میں آپ آگے بڑھیں لا میرا سکال ادرہ عدب سے بڑھ کے کوئی میراس نہیں ہے باپ مرتے وقت ادر کوئی ورثہ چھوڑے مال نہ چھوڑے علم نہ چھوڑے کوئی فن نہ چھوڑے ارے عدب تو چھوڑے دیکھئے قومیں بے عدبی سے تباہ ہوئی ہیں قومیں بے عدبی سے تباہ ہوئی ہیں بے عدبی کے معنی جس کی کوئی حد نہیں ہے جس کی کوئی فکر کی حد ہی نہیں ہے آج کچھ کل کچھ پرسوں کچھ یہ فکر ہے کہے گی فکر ہے لا علم کا تفکر کوئی تفکر نہیں ہے مگر علم اور کوئی علم نہیں ہے مگر تفکر یہ باتیں آپ سمجھ گئے آپ اب ایک فکر کی چاند مثالیں سن لیجئے کہ ہم پہ کیا مسئیبتیں آئیں ہم کہاں کہاں حیران ہوئے عالم اسلام میں اور فکر کہاں کہاں بدلتی گئی فکر کہاں کہاں بدلتی گئی ایک پہلی منزل پہلی منزل دوزو چھہتر ہجری میں یعنی دوزو ساٹھ ہجری میں امام حسن عسکری کی شہادت ہے دوزو چھہتر ہجری میں موت واقع ہوئی مسلم ابن خطائبہ دینوری کی عبداللہ ابن مسلم ابن خطائبہ دینوری یہ بڑا قدیم علم قدیم رائٹر ہے اس پہ ساری دنیا کوئی نہ آزیں اس کی مشہور کتاب ہے الامامت والسیاسہ امامت اور سیاسہ یعنی یہ اس کے متعلق کہا جا رہا ہے بڑا مفکر ہے بڑا مفکر ہے آج ہر جگہ پہ اس نے حوالہ دیا جا رہا ہے کہ ابن خطائبہ دینوری نے یہ لکھا ابن خطائبہ دینوری نے یہ لکھا یعنی یہ کہ آپ کی سہاستہ کی بعض کتابیں ابھی تیار بھی نہیں ہوئی تھی یا آقری کتابیں ابو داود سجستانی ابن ماجا اور نسائی یا تیار بھی نہیں ہوئی تھی یا اس دور کا وہ مفکر ہے اس دور کا لکھنے والا ہے اس کی کتاب کا نام ہے الامامت والسیاسہ دو سو چھتر حجری دو سو چھتر حجری پہلے صفحے پہ اس نے لکھا کہ پیغمبر سے یہ حدیث اتنے سنت کے ساتھ آئی ہے جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرسا ہے فکر کا آغاز کرتا ہے ابن قطعبہ جائنوری آج کہاں ہے امام ابن قطعبہ دائنوری نے یہ حدیث نقل کی مم مات ولم يعرف امام زمانہی مادمیدت الجاہلیہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ جانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے اور اسی حدیث کو اس سے بہت پہلے نصف شب کے وقت جب حجاج مکہ پہنچا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر حجاج کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے مننا ضروری ہے کہا کیا بات ہے کہا بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں کہا مجھے وہ حدیث رسول کی یاد ہے مم مات ولم يعرف امام زمانہی مات امیتت الجاہلیہ تو انہیں قلم کو ہاتھ سے پھینکے کہ آپ دیوانہ ہو گیا ہے اتنے نمانہ گزر گیا کسی کی بیعت نہیں کی علی کی بیعت نہیں کی کسی کی بیعت نہیں کی آج رات کے بارہ بجے آگے بیعت کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے آخر سمجھتا کیا ہے تو کہا کہ اگر مر جاؤں تو جاہلیت کی موت ہے کہا اس وقت مر تھا تو جاہلیت کی موت نہیں کیا یہ ساری کتاب ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا خصہ ہے کہ حجاج بن یعظم نے واپس کر دیا کہا نہیں ہم بیعت نہیں کرتے تو مطلب یہ کہ یہ حدیث صحیح ہے صحیح ہے مگر تسلسل فکر کا کہاں ہے تسلسل فکر کا کہاں ہے جو مر جائے زمانے کے امام کو نجانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے آج کہاں ہے وہ آپ کے ذہن میں بات آئی ایک اور آیت کی آیت موجود ہے اس حدیث کو چھوڑ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو صاحبان عمر کی اطاعت کرو علماء اسلام نے صلاتین وقت کے سامنے قرآن ہاتھ میں لے کر کہا کہ آپ ذل حمایونی ہیں آپ علو العمر ہیں فکر کا آغاز ہوا مگر اب اس وقت میں دیکھ رہا ہوں عالم اسلام میں کوئی اپنے پاتشاہ کو علو العمر نہیں کہتا عالم اسلام میں کوئی اپنے حاکم کو علو العمر کہتا ہی نہیں ہے آیت قرآن میں موجود ہے تو آپ نے دیکھا کہ فکر اس طرح سے جب کروڑ بدل دیتی ہے تو پھر عقیدہ راسخ کیسے ہو ارے عقیدہ کو کہیں تو راسخ کیجئے کہیں تو راسخ کیجئے یہی وجہ ہے کہ رسوخ عقیدہ کے لیے ہم کو یہ سکھلایا گیا کہ اگر نظر نہ آئے تو غائب مانو ہم کو یہ سمجھایا گیا نظر نہ آئے تو غائب مانو اس وقت دیکھا فکر غلط نہ ہو جائے فکر غلط نہ ہو جائے اب ہمارے پاہد کے عالم یہ ہے کہ اگر ہم نے روزے اول رسول سے کوئی چیز کسی چیز کو سنا ہے تو میراس میں وہی عدب آیا اور اسی تفکر کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اسی تفکر کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے پاس فرق نہیں ہے اگر رسول نے کسی کو مولا کہا تو آشک وہ ہمارا مولا ہے دولے حیدری دولے حیدری دولے جنمات فکر میں تسلسل چاہیے فکر میں ارتباط چاہیے فکر میں ایک ایسا رب تباطن چاہیے کہ رشتہ ٹوٹے نہیں تاکہ عدب ضائع نہ ہو عدب حدود کی نگہ داشت ہے حدود کی حفاظت ہے اور فکر کا تسلسل حدود کے ساتھ جاتا ہے حدود کے ساتھ جاتا ہے یہاں تک پہنچ گئے یا بگذراتی بات اور اور اس کے بعد دعا کروں عمیل ممنین نے جس وقت اپنے خدموں کو شروع کیا تو کہا کہ دیکھو کیا زمانے کی حالت ہو گئی یعنی انہوں نے اپنے دور کا تذکرہ کر رہے ہیں اپنے دور کا کہا کیا زمانے کی حالت ہو گئی کہ تَعْرِدُوا عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ قَضِيَّتُمْ مِنَا اللَّهِ کَامُمْ ان میں سے ایک پر وارد کیا جاتا ہے ایک مسئلہ احکام میں سے فَيَحْكُمُوا بِرَائِهِ وہ اپنی رائے سے حکم دے رہا ہے وَتَرِدْهُ بِعَيْنِهَا تِلْكَ الْقَضِيَّةَ عَلَىٰ غَيْرِهِ فَيَحْكُمُوا بِخِلَافِهِ اور اسی مسئلے کو دوسرے عالم کے پاس لے کے جاتے ہیں اس کا خلاف فیصلہ دے رہا ہے اور پھر اس کے بعد جب یہ دونوں اس کے پاس جاتے ہیں جو ان دونوں کو قاضی بنا رہا تھا کہ ہم نے یہ فیصلہ دیا انہوں نے یہ فیصلہ دیا تو انہوں نے کہا آپ بھی درست ہیں آپ بھی درست ہیں سمجھنے کا ذرا تھا فرق تھا اشتحاد میں کچھ ذرا سی غلطی ہو گئی فَيُسَوِّبُوا آرَا هُمْ جَمِعَا تو وہ جو قاضیوں کا مقرر کرنے والا ہے وہ مہر سب کرتا ہے کہ تم بھی سچے ہیں وَإِلَاهُ هُمْ وَاحِدْ وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدْ وَكِتَابُهُمْ وَاحِدْ ان کا خدا ایک ہے ان کا نبی ایک ہے ان کی کتاب ایک ہے اس پہ یہ اختلاف ہے اب اس کے بعد امیر ومنین نے پانچ حالتیں بتلائی ہیں اس کا ذل لیجئے آج دعا کریں گے بشرتے کہ آپ یاد رکھیں اور ایسا یاد رکھیں کہ آپ دوسروں کو سنائیں دوسروں سے پوچھیں کہ پانچ حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہو ارشاد ہوا کہ کیا قدابند عالم نے یہ حکم دیا تھا کہ تم مسائل میں اختلاف کرو فَعَتَاعُوهُ اور ان لوگوں نے اس کی اطاعت کی فَعَمَرَهُمُ اللَّهُ بِالْإِخْتَلَافِ فَعَتَاعُوهُ کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم لوگ آپ سے خوب لڑو مرو اختلاف کرو وہ اس کی اطاعت ہو رہی ہے اَمْ نَحَاهُمَنْهُ یا مَنَا کی آدھا وہ عَسَوهُ اور یہ لوگ اس کی معاصیت کر رہے ہیں دو باتیں تیسری بات اَمْ نَزَلَ اللَّهُ دِينًا تَامًا وَقَسَّرَ الرَّسُولِ لِتَبْلِيغِ اللہ نے دین کو کامل نازل کیا تھا مگر رسول سے تبلیغ نہ ہو سکی یہ بھی ایک صورت ہے کیا ایسا ہوا کہ رسول نے تم کو حکام نہیں دیے یا یہ اَمْ نَزَلَ اللَّهُ دِينًا نَاقِسًا فَاسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى اِطْمَامِهِ یا اللہ نے دین کو ناقص استعمال ناقص نازل کر کے ان علماء سے قاہش کی اور مدد کی کہ تم مکمل کر دینا چار صورتیں حکم دیا اختلاف کا جو اطاعت کر رہے ہو منع کیا اختلاف سے جو معصیت کر رہے ہو دین کامل آیا رسول نے تکمیل میں کوشش نہیں کی دین ناقص آیا اور ان لوگوں سے اللہ نے قاہش کی کہ تم دین کو تکمیل کر دینا یہ سب آج کے لیے ہے یہ سب آج کے لیے ہے اور اس کے بعد آخری منزل یہ سب نہیں تو پھر یہ اَمْ لَهُمْ اَنْ يَقُولُوا وَعَلَيْهِ اَنْ يَرْضَا کہ اب یہ نعبت آگئی کہ یہ جو چاہیں کہیں اور اللہ پر یہ واجب ہے کہ ان کے کہنے پر راضی ہوتا جائے اَمْ لَهُمْ اَنْ يَقُولُوا وَعَلَيْهِ اَنْ يَرْضَا اب یہ جو چاہیں کہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اب اللہ کو راضی ہو جانا چاہیے تو اب جمہور کے لیے کہ یہ مسئلہ بھی آگیا کہ دین کے کسی مظلے میں حکمِ خدا کی موجودگی کے خلاف کوئی فیصلہ کریں اور کہیں کہ ساری ملت کا فیصلہ ہے اس لیے اب اس کو راضی ہو جانا چاہیے اگر ایزہ ہو تو کبھی پوچھ چکا ہوں آج پھر پوچھتا ہوں کہ دنیا کے ساٹھ کروڑ زیادہ ہم مظلمان اگر یہ ٹھے کریں کہ ہماری تجارتوں کے اوقات ہوتے ہیں اور زہر اثر میں بہت زیادہ ہم مصروف ہو جاتے ہیں اور یہ فریضہ آٹھ رکعت کا ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے روک دینا چاہیے اور کبھی مغرب کے بعد دیکھ لیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے اس کو ختم کر دینا چاہیے اور اگر جمہور مل کر عالم اسلام میں کا ہر فرض مل کر بغیر کسی اختلاف کے ہاتھوں کو اٹھا کے اوڑ دے کہ زہر اثر کی نماز کو بند کرو ہماری تجارتوں پہ اثر پڑتا ہے تو خدا راضی ہو جائے گا اس کے معنی یہ ہوئے اس کے معنی یہ ہوئے کہ احکام الہی بابند جمہور نہیں ہیں وہ اس کی اپنی مسلحت ہے اور ایک مسلسل فکر ہے کہ کسی ایک مقام سے کسی ایک کڑی کو آپ ہٹا دیں گے تو پوری کڑی اقائد کی پوری کڑی زنجیر احکام کی بکھر جائے گی اگر کوئی شخص کہے کہ یہ حلال تھا میں حرام قرار دے رہا ہوں تو وہ زنجیر کو بکھر رہا ہے وہ زنجیر کو بکھر رہا ہے دادا نہیں ہے کہ چھوٹی سی بات سہی مگر اس کا عدب مذہب سے کیا تعلق ہے اس کو نہیں معلوم ہے تو بہرحال یہ چاہتا تھا میں کہ آپ سمجھیں کہ فکر مسلسل رہے مربوط رہے اپنی ذات میں فکر رہے نفس انسانی میں فکر رہے اور پھر اس کے بعد اس کا رفت کائنات سے دیکھا جائے اس کے حدود پیدا کیے جائیں اور پھر میراس میں اس فکر کو چھوڑا جائے تاکہ آنے والی نسلیں خوی سے قوی تر ہو جائیں اللہ کا فضل یہ ہے خدا گواہ ہے ہم اپنے بزرگوں کی تعریف نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے بزرگوں کی تعریف نہیں کر رہے ہیں اگر تعریف کر رہے ہیں تو برا نہیں کر رہے ہیں ہم کو وہ عدب سکھایا ہے وہ عدب سکھایا ہے چودہ سو برس کے بعد یہ بیسویں سفر کی رات کو یہ مجمع یہاں مجھے سن رہا ہے اور ہر ایک کے دل و دماغ میں وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں یعنی بزرگوں سے ہم نے اس عدب کو پایا اب ہم آنے والی نسلوں کے حوالے یہ عدب کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو اب اس فکر کو جاری رکھو اب اس فکر کو جاری رکھو اب پیچھے ہٹنے کا کوئی مقام نہیں ہے اب پیچھے ہٹنے کا کوئی مقام نہیں ہے تقریر ختم ہوئی کیا ہٹیں گے پیچھے بہت آگے بڑھ چکے بہت آگے بڑھ چکے یہ سرات سامنے ہیں یہ حساب سامنے ہیں یہ میدان سامنے ہیں یہ عراف کی منزلیں ہیں اب کیا پیچھے ہٹیں گے یہاں تک تو آ چکے آپ کا نام لے لے کے اس منزل تک آئے اب آپ ہی کا نام لے کے اس منزل سے بھی اُبور کر جائیں گے نورِ حائدری نورِ حائدری نورِ جلوان کل میں بتلاؤں گا نشتر پارک میں پندرہ یا بیس منٹ وہاں بھی میں لوں گا زیادہ طویل تقریر نہیں ہوگی مگر یہ کہ اس عدب کا اثر کیا ہوا اس عدب کا اثر کیا ہوا کل ارس کروں گا اور کل خدبے کے ساتھ ہی ارس کروں گا بے شرطِ حیات بے شرطِ توفیقاتِ الٰہی کلوت لاؤں گا کہ میں کیوں آ گیا دوا خانے سے بغیر اپنے معالجین کی رائے کے اور کیوں مجبور ہو گیا میں کل بتلاؤں گا آج شبِ ارمین ہے غریبوں کے چہلوم کی رات ہے میں آج صبح جب یہاں آیا تو منتظمین کام میں مصروف تھے میں نے کہا کیا بات ہے کیا آج کوئی خاص بات ہونے والی ہے تو منتظمین نے کہا کہ آج ہماری آخری مجلے سے آج ہم زنجیروں سے ماتم کریں آج ہم زنجیروں سے ماتم کریں تو ظاہر ہے کہ میں اس مسئلے پر پہلے بھی گفتو کر چکا ہوں آج بھی گفتو کرتا ہوں ایک دو چار دقیقے کہ آج سے سات آٹھ ورس پہلے میں خارہ در کے امام بارگاہ میں شام غریبان کی مجلس پڑھ رہا تھا شام غریبان کی مجلس کے بعد ایک خوجہ لڑکے نے زنجیر ماری وہ رکھ ورید میں جا کے اس کا کانٹا فز گیا اور اس کو جو کھیچا اس نے تو وہیں ہوں مر گیا میرے سامنے مر گیا میں نے پھر کہا کہ اس کو اسی طرح سے لے چلو جیسے شہید کو لے جاتے ہیں تو برحال جتنا مجمع تھا شام غریبان کا وہ اب ساتھ گیا بعد میں اس تفسار ہوا کہ بھیج دیا اس کو اور پوسٹ مارٹم نہیں ہوا اور یہ نہیں ہوا برحال ظاہر ہے کہ کون مجھ سے پوچھ سکتا تھا ہوا جو کچھ ہونا تھا ہوا مگر اس زمانے میں جو بھی برسرکار تھے انہوں نے میرے کانٹے کے بعد پہنچائی یہ تو بڑی بڑی بات ہے کہ زنجیر سے ماتم ہو اور آدمی مر جائے اور ہم اس ماتم کو جاری رکھیں تو میں نے اس وقت بھی جواب دیا تھا آج بھی آپ کے سامنے جواب دے رہا ہوں کہ اگر کوئی زنجیر سے ماتم کرے اور ماتم کر کے مر جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ زنجیر کو اور زنجیر کے ماتم کو بند نہیں کر سکتے اس لیے کہ بسوں سے گر کے روز اتنے آدمی مرتے ہیں اتنے آدمی مرتے ہیں کہ اب بسوں کو بند کر دیجئے موٹر سیکل کے ٹکرا کے اتنے آدمی مرتے ہیں کہ اس کی گنتی نہیں ہے موٹر سیکلوں کو بند کر دیجئے تو انسان حادثات پر واقعات کا اطلاق نہیں کرتا موٹر سیکلوں کو بند کر دیجئے ہیں وہ ایک حادثہ ہے ایک حادثہ ایکسیڈنٹ ہے ایکسیڈنٹ ہے آپ ریالیٹیز کو ایکسیڈنٹ میں لے جا رہے ہیں حقائق کو آپ ایکسیڈنٹ میں لے جا رہے ہیں حقائق ہے اب راہ زنجیر کا ماتم ہے اگر زنجیر مار رہا ہے کوئی اور ہمارے بچے نوجوان بچے اگر زنجیر لگا رہے ہیں تو عابد بیمار سامنے ہوں گے سید سجاد سامنے سید سجاد منحال بیان کرتا ہے ایک دن مدینے میں میں امام کی خدنت میں حاضر تھا میں نے امام کو ہمیشہ بہادہ پایا کہ کبھی کسی وقت ایسا موقع نہیں ہوا کہ امام نے کسی موقع پر بھی اپنے پا اغدس کو دراز کیا ہو ہمیشہ عبا میں پاؤں رہتا تھے ہمیشہ عبا میں پاؤں رہتا تھے منحال گیتا ہے کہ میں ایک دن اتفاقا کسی ضروری کام سے اندر گیا دیکھا پا اغدس کو دراز فرمایا میری نظر جو پڑی تو دیکھا ایک مقام پر گوشت نہیں ہے صرف ہٹی ہے میں نے ہاتھ جوڑ کے اندیا فرمندر حسول یہ کیا داغ ہے یا سرمایا یہ جو زنجیر پہنائی تھی مہرحال پہلی محرم سے آپ روتے رہے مسلسل روتے رہے اس مجلس میں گئے اس مجلس میں گئے وہاں گئے یہاں گئے روتے رہے یہاں تک کہ چہلوم کی راج بھی آگئے اب کل چہلوم ہے اب آرام سے کل جا کے سو جائیے کل آپ آرام سے سو جائیے اب کل کوئی زحمت دینے والا نہیں ہے کوئی تکلیف دینے والا نہیں ہے آپ رو رہے تھے ماتم کر رہے تھے مگر آپ کو بالکل خیال نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی بی بی بھی رو رہے تھے آپ کے ساتھ کوئی شہزادی بھی باتم کر تفسیر اپتگو کا زبق ہوگی آج یہی کہ خواہد میں بہت گزرا ایک بچی مر گئی اور بی بیاں گھبرانے لگیں بی بیاں گھبرانے لگیں زندان بان نے ہاتھ جوڑ کے امام زینالابدین سے عرض کیا یہ پوری روایت ناسق زینبیہ سے پڑھ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے عرض کیا فرسند الرسول فرسند الرسول بی بیوں کا رونا تو ہو بچانی بھر ہے مگر ایسا ہوتا ہے کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بی بی رات کو قید خانے کے باہر جا کے روتی ہے کیا کوئی بی بی رات کو قید خانے کے باہر جا کے روتی ہے جا سرمایہ قید دے جائے گی قید خانے کے باہر دروازہ تو بند ہے تو اس نے ایک گوشے کی طرف اشارہ کر کے کہا فرسند الرسول وہ جو بی بی روتی ہے نا اس کی آوات اس بی بی سے ملتی جنہا ہے اس بی بی سے ملتی جنہا ہے عابد بیمار پھپی کے پاس آئے زنجیروں کا زمالے ہوئے پھپی اممہ کوئی بی بی راتوں کو قید خانے کے گلد پھر کے روتی ہے ارشاد فرمایہ بیٹا آج ہم خود دیکھیں گے آج ہم خود سنیں گے آج ہم در زندہ پہ کھڑے رہیں گے سادی رات ہوئی اور ثانی زہرہ در زندہ پہ آگے کھڑی ہو گئی کہ ایک مرتبہ قید خانے کے پیچھے پہ آواز آئے والدی حسین والدی حسین میرے لاز اور اس طرح سے یہ آواز بڑھتی چلی جناب زینب نے بے اختیار پکار کے کہا آئے رونے والی ارے میں بھی تو حسین کی ماتمدار ہوں تو کون ہے جو اس طرح سے رو رہی ہے اور اتنا تڑپ کے رو رہی ہے سرہ قریب تو آجا وہ بی بی نزدیک آئے اور آتے ہی بے اختیار کہا زینب ماں کو نہیں زینب ماں کو نہیں بے جانے بیٹی میں مسلسل رو رہی ہوں صاحبِ نازخِ زینبی آزم مدار ہیں اس کے بعد شہزادی زینب کی زبان ان سے یہ جملہ نکلا کہ اممہ آپ ہیں آپ ہیں آپ رو رہی ہیں بیٹے کے لئے اممہ آپ مدینے سے آ گئیں اممہ آپ کربلا سے آ گئیں اور یہ کہے کہ کہ اممہ جب آپ کا انتقال ہوا تھا ہمیں بہت چھوٹی تھی آپ کا پورا چہرہ میرے زہر میں نہیں ہے اب آپ کے چہرے پہ بال پھیلے ہوئے ہیں اممہ ذرا چہرے سے بالوں کو ہٹائیے تاکہ بیٹی صورت کو دیں گے ایک مرتبہ جناب زہرہ نے اپنے چہرے کے بالوں کو ہٹایا اور زینب ایک چھوٹی مار گے پی جیٹی اور کہ اممہ یہ چہرے پہ لہو گز گا ہے لہو گز گا ہے تو رو گے کہا زینب حسین کا لہو لگا لیا ہے